بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں پھر آپ کے سامنے ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یہ کہ زیر نہ بال بنانا کہ کتنے دن تک ہم بال نہ بنائیں تو کام چل سکتا ہوں تو فخہ کرام نے لکھا ہے کہ ہر ہفتے بال بنانا مستحب ہے اگر ہم ایک ہفتے بال نہ بنا پائیں تو دوسرے ہفتے بنا لیں دوسرے ہفتے بال نہ بنا پائیں تو جنسرے ہفتے بنا لیں لیکن چالیس دن تک بال بنانا مقروح ہے یعنی اگر ہم نے چالیس دن تک زیر نہ بال نہ بنائے تو ہم گناہ گار ہوں گے جیسے اور چیزوں میں گناہ ہم کو ملتا ہے اسی طریقے سے یہ بال نہ بنانے پر بھی ہم کو گناہ ملے گا اور ایک شریف نفس اور ایک شریف آدمی سے یہ امید کی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ زیر نہ بال اتنے دن تک چھوڑے رکھے کیونکہ یہ خسال فطرت میں سے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ دس امور لو ہیں وہ خسال فطرت میں سے ہیں اور انہی امور میں سے ایک عمر یہ بھی ہے کہ آدمی زیر نہ بال کو بنائے تو ہر آدمی جس کی فطرت صلیب ہوگی وہ کبھی گنتگی کو برداشت نہیں کرے گا اور وہ اتنے دن تک کبھی اپنے زیر نہ بال کو بڑھائے گا تو اب کہاں سے کہاں تک بال بنانا ہے کہاں تو یہ جاتا ہے زیر ناف اور ناف جو کہتے ہیں تونڈی کے نیچے سے ناف شروع ہو جاتی ہے تو لوگ اس پر کنفوز ہو جاتے ہیں کہ تونڈی کے نیچے سے گیپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ فورم بات بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ تونڈی کے نیچے سے جب ہم اخرو بیٹھتے ہیں تو پیٹو بل پڑھتا ہے یعنی تقریباً تونڈی کے نیچے سے چار نیچے سے ہم بنانا شروع کریں پھر اس کے بعد نیچے تک ہم جائیں اور جو جانگے ہماری ران ہے اس کی جو بار نکلتے ہیں وہ بنا لیں اور اس کے بعد ہماری جو خوصیتیں ہیں یا جس میں گولی کہتے ہیں اس کے میں جو بار نکلاتے ہیں اس کو بنا لیں اور خوصیتیں سے جو پکھانے کے مقام تو جو راست جاتا ہے وہاں پہ بھی اگر ہمارے بار ہیں تو ان کو بھی صاف کرنا ضروری ہے تیسری چیز یہ ہے کہ کس چیز سے بار بنائے جائے تو فقہ کرام نے لکھا ہے کہ مرد کے لئے بہتر ہے کہ وہ لوہے کا استعمال کریں لوہے سے بنا بلیڈ اور ریزر ہے تو مرد کے لئے بلیڈ اور ریزر کا استعمال کرنا بہتر ہے اب اگر کوئی آدمی ایسا ہے تو وہ زیادہ موٹا ہے اور اس کو بیٹھنے میں پرابلم ہوتی ہے اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ بنانے میں دکت ہوتی ہے یا کوئی آدمی اتنا زیادہ عمر رسیدہ ہو گیا یا اس کو کوئی بیماری ہے کہ اس کا ہاتھ کام نہیں کرتا یا وہ بلیڈ سے بنانے پہتہ دکت ہوتی ہے تو اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ بھی ہیر ریموور کریم استعمال کریں یعنی مرد بھی مرد حضرات بھی ان کے لئے بہتر تو یہ ہے کہ وہ بلیڈ اور ریزر کا استعمال کریں لیکن اگر وہ بلیڈ اور ریزر کے استعمال سے کوئی دکت آرہی کوئی پرابلم پیش آرہی ہے تو ہیر ریموور کریم اسی طرح نہیں ہے کوئی حرد ہی ہے اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے بعض لوگوں سے کسی سے رہا ہے کہ وہ کریں سے پاس آف کرتے ہیں تو لوگوں کو بتانہ دیتے ہیں کہ تم بالکل عورت ہو گئے اور بالکل عورتوں والی کریں استعمال کر رہی ہو حالانکہ اس میں کوئی حرد نہیں ہے وہ علیکم کی ساتھ مجیبوری ہے دیکھتا تھا اسی طریقے سے عورتیں کس چیز پر استعمال کریں تو عورتوں کے لئے فقاق نام نے لکھا ہے کہ عورتوں کے لئے بہتر ہے کہ وہ hair removal کریں یعنی بالسفہ کریں سابون کو استعمال کریں یا سابون کو استعمال کریں یا سابووں کو استعمال کریں تو ان کو پرابرم ہو سکتی ہے تو اس لیے ان کے لیے بہتر ان کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ ریزر کا استعمال کریں یعنی دونوں صورت جائز ہیں یہ جو استعمال کرنے کے مسئلہ ہیں یعنی کریم کا استعمال کرنا یا ریزر کا استعمال کرنا یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے یہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے ساپ کرنے کا مقصود صفائی ہے اس لیے بہتر جب کہا جائے کہ بہتر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے دوسرا طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں پڑے گا جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ مرد کے لیے بہتر ہے کہ وہ ریزر اور اس کا بلیٹ کا استعمال کریں لیکن اگر وہ کریم کا استعمال کر لیتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں اور اسی طرح عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ کریم کا اور ساپن کا استعمال کریں لیکن اگر وہ اس کا استعمال نہیں کرتی ہے ریزر اور بلیٹ کا استعمال کر لیتی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے مقصود صفائی اور صفائی حاصل ہونا چاہیے انہی مسئلے میں ایک مسئلہ ہی آتا ہے سینے کے بال صاف کرنا اور پیروں کے بال صاف کرنا بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سینے کے بال بڑھ جاتے ہیں یا ٹانگو میں بہت زیادہ بال لگل آتے ہیں تو جہاں تک ٹانگو کے بال کے مسئلہ تو اس کی طرف کسی گرد ہاں نہیں جاتا لیکن آج کے لئے سینے کے بال صاف کرنے کا ایک فیشن نکل جگہ طرح ترح کی کٹنگ کراتے ہیں اور سانگ کے بال کرتے ہیں اور بگل کے بال بناتے ہیں اور سانگ کے بالیں سینے کے بال بنانا چاہیے لیکن چونکہ لوگوں کو چکنا بننے کا اور اپنے آپ کو گورا بننے کا شوق ہے لوگوں دکھانے کا شوق ہے اس لئے یہ چلن بھی چلن آ ہو چکا ہے تو اب اس کا کیا مسئلہ ہے سینے کے بال بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے تو اگر وہ لوگوں میں اپنا ہینڈسپ بننے کے لیے گورا چکنا چٹا بننے کے لیے اگر وہ شیرے والینے کے بال preconface بناتے ہیں تو ہی اس لئے اس لئے تو یہ مقروح ہے بہتر نہیں اس لئے تو wide aan سینے کے بال بني رجال د species کے گورا ہوا، اس لئے بٹی عمل بنائیں آپ کو کпонی کریں اور تم دن لیے segue کون ٹ Latte لے سینے کے بال بنائے سینے کے بالے بہتر ہیں اور وقت شینہ کے بال بال اپنے لوگوں نے 24 ماہ آپ intoxiadہ نقلavilru ہمارے بی بی کو تخلیف نہ پہنچے تو اس کو اس نیت کی بیدہ سے سواب ہی ملے گا اور نہ بنایا تو بہتر ہے ورنہ یہ کوئی چونکہ اس بھی کوئی صراحت نہیں ملتی شریعت کی طرح سے یعنی قرآن سے اور حدیث سے سینے کے بال اور پیل کے بال بنانے کے سلسلے کوئی وہ نہیں ملتی ہے اس لیے فقہ گرام نے لکھا ہے کہ نہ بنانا بہتر ہے اور اگر بنا لے تب بھی کوئی حرج نہیں اور اگر بی بی کی کہنے پر بناتا ہے تو اس کو نیت کی بینا پر اس کو سواب دے سکتا ہے کہ کسی کو وہ آرام پھرچانا چاہی رہا ہے یہ چند مسائل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اسی طرح سے انشاءاللہ جو بھی نئے مسئلہ پر اشارتہ رہے گا میں آپ کے سامنے نئے مسئلے کو لے کر حاضر ہوتا ہوں گا بس آپ میرے ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کریے اور اسی طرح میرے ویڈیو کو مزید دیکھتا رہے گا